اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آج کے لائف سیشن میں آپ سب کو میتر سے خوش آمدید میں نام سلمان ہے فیرنگ مینجر فرم ریفریجیٹر ڈبارٹمنٹ اور آج کے ایک لائف سیشن میں ہم لوگ پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں جس میں ہم آج پھر بات کریں گے نو فروس کے اوپر تو سب سے پہلے تو پروڈیکٹ پر بات کرنے سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرنا جاتا ہوں سال دوزار بائس کے لیے اچھا سال تھا اینڈ پر جا کے کچھ مشکلات ہمارے لیے آئیں لیکن آپ لوگوں کے تعابن سے آپ لوگ کی محنت سے الحمدللہ ہائر نے یہ سال بڑے اچھے طریقے سے کلوز کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے فلورس پر اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کلوز کیا ہوگا اس کا سال سال دوزار تئیس کے لیے بیسٹ ویشیز ہیں میرے جو انشور کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے لیے فائٹ کرتے ہیں اپنے فلورس کے اوپر اور انشور کرتے ہیں کہ آپ لوگ کتاب ان سے ہائر کو کامیابیاں ملیں اور میں امید کرتا ہوں کہ سال دوزار تئیس جو کہ ابھی تک خیال کیا جا رہا ہے کہ مشکل سال ہوگا لیکن آپ لوگ اس سال کو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے تو بات کرتے ہیں سال دوزار تئیس کی تو اس سال بھی ہائر بہت سارے اگریسی موڈلز کے ساتھ آ رہا ہے نئی سیریز بھی لے کے آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کساتے برینڈ کو بھی لانچ کر رہا ہے اس سال اور برینڈ سیمینار پہ ہم نے ساری چیزیں ہائر نے ڈسپلی کر دی ہیں لیکن جیسے بھی وہ سٹوک انشاءاللہ مارکٹ میں آنا شروع ہوگا تو ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے ان کے فیچرز کے بھی بات کریں گے تو آپ لوگ کی فیڈبیک کے بعد اور آپ لوگ جو ہمیں فلور پہ جب ہم جاتے تھے اور ہم آپ سے پوچھتے دے چیزیں اور آپ ہمیں بتاتے تھے تو ہائر نے اُتھ چیزوں کو انشور کیا ہے کہ جو کنزیومر کی آواز تھی جو کسٹمر کی آواز تھی جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ہی مارڈلز لے کے آئے اس سال اور وہ آپ کو انشاءاللہ جو آپ لوگ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کی گئی ہیں اس سال میں اور جب مارڈلز آ جائیں گے تو آپ کو بہت خوشی بھی ہوگی اور وہ مارڈلز دیکھ کے آپ کو ایک بہت بڑا مارجن ملے گا پلے کرنے کے لیے کہ جو نئی سیریز ہیں اس کے اوپر کنزیومر کے سامنے اور جس سے فائدہ کیا ہوگا کہ زارہ سے زارہ کنزیومر اٹریکٹ ہوگا کنزیومر کے پاس بھی چوائیز زیادہ ہوگی آپ کے پاس بھی چوائیز زیادہ ہوگی اور آپ اس کو کم قیمت میں مناسب قیمت میں بہت ہی اچھے مارڈلز کو آفر کر سکیں گے تو ابھی فیلال ڈسپلے پہ وہ مارڈلز نہیں ہیں تو آج ہم نو فروس ٹیکنالوجی کی بات کریں گے نو فروس کو بڑی بات کریں گے میری بیک سائیڈ پہ دو مارڈلز ہیں یہ 622 گلاس ڈور کے اندر ہے آئی سی جی میں اور یہ ادھر 622 اس آئی بی ایس ہے میری بڑی بات کی جائے تو پوری دنیا میں جو سب سے اچھی ریفریجیٹر یا کلین ریفریجیٹر جیسے کہا جاتا ہے یا ہیلی وہ نو فروس ٹیکنالوجی آتی ہے نو فروس میں بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سائیڈ پہ بڑت نہیں جمتی فریج نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے جو آپ چیز اندر رکھتے ہیں جس کو آپ کی جس کو فریجنگ ملتی ہے جس سے آپ کا فریج جو سا ہے وہ صاف سترہ رہتا ہے اور آپ کی جتنی بھی چیزیں جو آپ نے اس کے اندر پلیس کی ہوتی ہیں وہ فریش رہتے ہیں تو ہائر کی شروع سے آپ کو پتا ہائر ایک ربائیت رکھتا ہے جیسے کہ پاکستان میں نمبر وان ہے پوری دنیا میں 14 سال سے نمبر وان ہے تو ہائر ہمیشہ اچھی سچی پروڈکس کو لانچ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے مطلب مناسیب قیمت میں کنزیو مول کے آفر کیا جائے تو جہاں جہاں ہائر کے پاکستان کے ریڈک کور میں موڈلز ہیں وہاں پہ نوہ فروس میں بہت ساری سیریز ہیں لیکن آج ہم 622 کے اپنی بات کر رہے ہوں گے تو نوہ فروس جو ریفریجیٹر ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جانا ریفریجیٹر ہے اور جو لوگ ہیں جو ریفریجیٹر کو پسند کرتے ہیں اور جن کا تھوڑا بھائی مطلب فیملی سائز بڑا ہوتا ہے ان ریفریجیٹر کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو اس کے اندر سپیس جو لیٹر کپیسٹری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد دیڈکیٹر سپیسیز اس کے اندر آ جاتی ہیں تو جس کے ویسے اور سمارٹ انٹریکشن یہ سارے فیچرز ہیں جو کہ نو فروسٹ کو ہائی انڈ بناتے ہیں اور کنزومر کے لئے بھی پسندیدہ موڈر بناتے ہیں اچھا اگر ہم بات کریں 622 آئی سی جی کی گلاس ڈور کی کچھ کنزومر لائک کرتے ہیں گلاس میں کچھ پسند کرتے ہیں میٹل میں تو یہ موڈل جونس ہے گلاس میں بھی ویلبل ہے اور میٹل میں بھی ویلبل موڈل 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 اچھا لگتا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سپیس کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھیں کتنی زیادہ سپیس ہے جو زیادہ فیملی ہیں جن کی مطلب گھر میں لوگ زیادہ ہیں جن کو زیادہ سپیس ریکوائیڈ پینل ہوتا اس کے اوپر آپ کو فریج اور فریزر اس پر ملتا ہے کنزیومر کو دونوں کا تیمبریچر الگ سیٹ کر سکتا ہے فریزر کا اپنی مرضی سیٹ کر سکتا ہے فریج کا بھی مرضی سیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد فزی فنکشن آجاتا فزی فنکشن بیسک کیا ہے کہ کنزیومر کو نہیں بتا کہ میں نے جو اپنا ریفریجی ہے مطلب اگر چاہتا ہے کہ باہر آپ کو چینج کر نا پڑتا اور گرمیوں میں جا آپ کو پتا جب باہر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو اس کا بڑھانا پڑتا تو اس سے بچنے کے لیے سردی کے لحاظ سے اپنا خود بہودی ٹمپریچر انٹرنل یہ سیڈ کرتا جاتا ہے اس کے بعد ہولڈے کا فنکشن دیا گیا ہولڈے کا فنکشن گیا بیسی گلی فیمیلی جاتی ہیں لونگ ہولڈی دیز پہ تو آپ چاہتے ہیں کہ جو جو لونگ ہولڈی میں کیا ہوگا ہولڈی فنکشن پریس کر جائیں فریز پورشن اپنی فریزن کرتا رہے گا لیکن ریف کار ٹمپریچر ایک خاص ٹمپریچر پر مینٹین ہو جائے گا اور اس سے کیا ہوگا جب وہ کنزیومر واپس آئے گا اور آگے دوبارہ سے فریز کو نارمل کرے گا اور ایک خاص ٹمپریچر ہوگا اور اس کے بعد سے اس کو ٹمپریچر اچیو کرنے میں بھی مزید جو ٹمپریچر اس کو اچیو کرنے میں آسانی ہوگی اور کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی اگر بہت جلدی فریزنگ چاہیے تو آپ جن سا جلدی آئیسنگ لے سکتے ہیں یہ سارے فیچرز ہیں جو کنزیومر کنٹرول کر سکتا ہے اور ہائی یہ فریڈم دیتا ہائی ان فیچرز کے اندر کنزیومر جون سے اپنی ریفریجیرٹر کو اپنی مرضی سے اچھے طریقے سے مینج کر سکے اس کے اگر انٹرنل بات کرتے ہیں دیو فروسٹ ملٹی فلو ایر فلو ہوتا ہے اندر فیچھے فین لگے ہوتے ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ آپ سارے ریٹ پر جو ایر فلو ہے وہ ایک رہے اور جو بیلس کولنگ جونس انشور کرتے ہیں پورے پورے ریف پورشن کے اندر فریزر کے اندر بھی ہوتا ہے پورے بیلس کولنگ کو انشور کرتے ہیں فریزر کے اندر 90 ڈگری پہ آپ سسپینشن بھی مل جاتی ہے اس کے بات کرتے ہیں مطلب انٹرنیشن سٹینڈرز کے مطابق جو انٹرنیشن ایجنسی کی ریکمینڈیشن ہیں وہ مٹیل جو اچھا میٹریل تاکہ آپ چیزیں اندر پڑی ہیں وہ بھی فریش رہے اور آپ کو ریفریجی رہ بھی ہیلتی رہ اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں دو فریش بوکس دیئے گئے ہیں دارا سپیس ہے اتنا بڑا فریش بوکس نہیں ملتا لیکن فریش بوکس بڑے سائز بوکس جیتنی زیادہ فریش جیتنی زیادہ چیز رکھنا جاتا بوکس کے اندر رکھے اور اس کو کوئی بھی بوکس نہیں آئے اور وہ اچھی طریقے سے اس کو مینج کر سکے تو اگر ہم بات کرتے ہیں جی نو فلس کی تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ریو مطلب نو فلس کے بارے میں اکسر کنسپٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ڈیفرنس کا تو میرے خیال میں میں نے اچھا سیکسپین کر دیا کہ ڈریک کول اور نو فلس میں کیا ڈیفرنس ہے ڈریک ٹول میں سیڈوں بھی آئیس بھی آتی ہے قبض ہوتی ہے ایس پہ آئیس نہیں آتی اور چیزیں فریش رہتی ہیں ہیلوٹی رہتی زیادہ عرصے کے لیے جہاں کا اپنے پانی ڈال کے رکھا ہے تو پانی فریز ہو گا لیکن باقی چیزیں فریز نہیں ہوں گی تو نیٹن کلین فریج رہتا ہے اور جب نیٹن کلین رہ گا تو اسے چیزوں کی فریشنس بھی زیادہ لے گی اور اس کے لیے جونس ہے نا چیزوں کی فریشنس بھی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ سپیس کے ساتھ آج کل کے حالات میں جہاں بھی بجلی کی پرائسی اتنی اوپر جا چکی ہیں اتنی زیادہ سپیس پرکٹ کولنگ کے ساتھ اگر کنزیومر کو انورٹر ملتا ہے جو کہ بہت ہی کامل ایکٹریٹی کنزیوم کرے تو دیفنیلٹی وہ اس کو پریفر کرے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر ہم جب آئیں گے تو انشاءاللہ نیو مورڈلز پر بھی بات کریں گے آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ انفرمیشن آپ کو دیں گے نیکس سیشن میں نیو مورڈلز بہت اچھے ہیں اور نیکس سیشن لازمی دیکھئے گا مس نہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ سے فلور پر بھی ملاقات ہو لیں تینکیو